اسلام علیکم جی عرب امتاز میرا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائی ہیں میں جی اسلامباد سے آئی ہوں اور ملک بچانے کے لیے آئی ہوں اور ہم سب یہاں پہ آپ دیکھ لیں بڑے بچے جوان عورتیں سب یہاں پہ موجود ہیں یہ ایک آزادی کی تحریک ہے اور یہ جو چور اچکے جنہوں نے ملک پہ قبضہ کر لی ہے ان کو ہم نے مار وگانا ہے انشاءاللہ آپ نے اتنا انتظامات کیا ہے کہ آگے کچھ جنگ ہو رہی ہے یا کیا ہونے جا رہے ہیں کچھ کے ساتھ آپ جنگ کے برابر ہیں اپنے بچوں کو دیکھ لیں اپنے بچوں کو دیکھ لیں اور ہم لوگ یہاں پہ چارج کریں گے عدالتوں کو بچائیں گے ہم اجراء اپنی عوام کو بچائیں گے جو ظلم عرقریت ہوں کے شروع کیے گئے ہیں لوگوں کو خودکشی میں عوام آگئے ہیں جو اس طرح حالات ہیں جو ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائی جا رہے ہیں اہم ایم ایم کو خودکش کیے جا رہے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو لولاوے مال ہم اس کو نکاویں گے تو ہمیں یہ حکومت منظور نہیں ہے اسی صورت بھی اور ہمیں نہ ہمیں اپنی اطارتوں میں کوئی تفجیلی منظور ہے ہم نکھلیں گے عمران خان کی گول پر نکھلیں ہیں اور ہم ملک بچا رہیں گے ہم کہیں گے حکومت تو ہماری جان چھوڑ دو پاس تمہاری نیز والے ہماری جان چھوڑ دو جی ناظرین یہاں کے آڈیس ہیں اور یہ مشکلات انہیں پیش آ رہی ہیں دیکھتے رہے ہیں کول فیول کر لیا ہے اور اب ہم چل رہے ہیں آگے کی طرف دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں اسلامباد کے اور ہماری منزل اب آگے کی طرف ہے ناظرین جہاں پر راستے سیل ہیں وہاں پر یہ اسلامباد ایکسپریس کی طرف سے لوگ ہے نائی تیوینی کہاں جا رہے ہیں کچھ ناظرین گاڑی پر رکے ہیں ان سے جانیں گے جناب آپ کہاں سے ہے کیا نام ہے آپ کا یہ میں غازی خان ہوں میں پنڈی سے آ رہا ہوں اور اسلامباد جا رہا ہوں ہی لیون کی طرف اچھا پنڈی کے راستے تو مند کیے گئے سیل لگا کے نائی تیوینی کہ آپ کون سے راستے سے نکل آیا ہے ہمیں چوری کا راستے کے پتہ ہے ہم نے کہاں سے انٹر ہو یعنی کہ آج آپ نے چوری کر دی یعنی کہ راستے کا استعمال کر دیا کہیں ٹیچ اوک کہ توڑا سا ہواب کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں امرجنسی میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی شدید کوئی پوتی آ جاتی ہے کوئی ریفتاروں کے گھر جاتے ہیں اس طرح راستے بند نہیں کرنا چاہیے راستے بند نہیں کرنا چاہیے جو مین رستے ہیں وہ بیشن بند کریں اگر گڑی اور بولے والے رستے یہ دوسری دفعہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو نا سمجھو کہ گرفی لگائی ہوئی ہے جی بہت شکریہ نا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمار جرنلسٹ اور اس کا بوجود ہے اسلامباد نئی ٹیم ویڈیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے سائٹ پر یہ گولرہ سے راستہ آتا ہے ایکسپریس ہائی میں ہے اور یہ جو ہے سیل کر دیئے کنٹینر لگا کر کیونکہ آج جمعہ کا دین ہے اور شام کا وقت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میری آئیں گے پروٹیسٹ کی قوادی کی چوک جانے کا یہ راستہ پاندھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نائی ٹوار کی طرف ہے اور پچھے اتوار بازار ہے اتوار بازار کھلا ہوئے اور آپ کو دکھاؤں اندرونی راستہ جو ہے وہ اسلامباد کی پچھات تک گاڑیا آپ کو دیکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اسلامباد کے نائی ترمینی ہے گاڑیا رماد ہے اندرونی راستے کھلا ہوئے ہیں بیرونی راستوں کو سیل کر دیا ہے ٹاکہ جی لوگ پر وہ جو پروٹرسٹ میں آ رہا ہے وہ نہ آسکتے ہیں انہوں نے پاپسوں کی دیوار کھڑی کر دیا ہے اب آگے چلتے ہیں ڈی چوک پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ڈی چوک پر راستے کھولے ہیں یا بند ہیں دیکھتے رہے ہیں ادھر جی سیون کی طرف کنیکٹ کرتا ہے پولیس کے ایل کار بھی یہاں الڑ ٹھہرے ہوئے ہیں ناظرین یہ سینٹوریس اور بلو ایریا کی روڈ آگے تھوڑی سی رکاوٹ نظر آ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آپ کو یہ مناظر بھی دکھاؤں ڈی چوک جانے آلے یہ راستے بند ہے یہ فون ٹاور تم ہی تو ہو لیکن اب تم ہی تو نہیں ہو کیونکہ تم ہی نے راستے بند کیوں ہیں آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا سورتہالہ کوئی الٹرنیٹ راستہ ہے یہاں سے یا نہیں ہے موجود ہے نا ہمیں بلو ایریا کے پاک یہاں دیکھیں یہاں لیکن آپ جانتے ہیں پیچی آئے کے روڈ ہے یہ آج پہل سہیں گے کہ وہ آئے کے پاک آپ کو پیٹن ٹھگر میں دکھاتا چلوں کیا ہو رہا ہے بلکہ پر سران کیا ہے جانا ایکسار اسلامباد میں یہ جی وہی شاپ ہے جہاں پہ ڈونٹس اسلامباد بلو ایریا میں رکھتا ہے اور بڑی بڑی مشہور راستیاں آ کر ڈونٹس کانے آتی ہیں اور لوگوں کا یہاں پہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں آمزور آفتہ ہے لوگ کھا پی رہے ہیں اور کچھ اپنے بائکس پہ لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ ایمان ڈھاکہ بھی ہے ایمان کی طرف تو کوئی لوگ نہیں ہے خالی نظر آ رہے ہیں یہ کیا وجہ ایمان کمزور پڑ گیا لوگوں کے یا بٹھائی کھانا چھوڑ دیا لوگوں نے آگے چلتے ہیں دی چوک کی طرف موجود ہیں اسلامباد دی چوک پر آج جمعہ کا دینہ اور شام کا وقت ہے یہاں ہم جو کوریج کیلئے پہنچے ہیں آپ کو مناظر دکھاتے ہیں پیچھے آپ کو کنٹینر نظر آ رہے ہیں تی چوک جو ہے سیل کر دیا گیا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ کو اگر دکھائیں گے بلیو ایریا کا آپ کو پیچھے دھوہ نظر آتا رہا ہو گیا یہ شیلنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے مناظر اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے فیکٹن فگرز پر کہ کیا ہو رہا ہے کیا اصل خبریں کیا حق ہے کیا چاہئے ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے موسیقی